ہلو ایوریون سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پریٹ فارم پر جس کا نام ہے ایک ایڈمی میں ہوں ندیم خان میں ڈیلی مکرجین اگر کی نکٹ سے لائیو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مدھ کالین بھارت کا اتحاس اور بچوں آج جو ٹاپک ہم لوگ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ سلطان شمشدین اتوتمش سے ہے جنہیں سلطان شمشدین التمش بھی کہا جاتا ہے تو آج ہم لوگ جو ہے ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں اتحاس کے ایک ایسے چپٹر کو کھولنے والے جس میں ہم لوگ سلطان شمشدین اتوتمش کے بارے میں جانیں گے کہ آخر سلطنت کالین اتحاس میں سلطان کا کیا کنٹریبوشن ہے تو بچوں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو لٹس کریک یو پی ایسی سی ایسی ہنڈی لٹس کریکٹ یہاں پر تھوڑا سمیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ان اکیڈمی کے بارے میں کہ جو بچے ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لینے کے ایک چک ہیں ایڈمیشن لے کر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ان اکیڈمی کا جو لرننگ ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد بچوں جسے مار لیجیے آپ میرا پروفائل یہاں پر سرچ کریے یہاں دیکھ رہے ہیں نا سرچ کے بٹن پر جاؤ اور میرا پروفائل سرچ کرو ایم او ایچ ڈی این ای ڈی آئی ایم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مجھ کو فالو کر دیجئے اگر آپ مجھے فالو کریں گے تو جو میری ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کو شو ہوگی ٹھیک ہے میرا پروفائل نے محمد ندیب سرچ کریے مجھے فالو کریے جو میری ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کو شو ہوگی اس کے بعد بچوں یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں جو میرا ایکسپریئنس رہا ہے یو پی سی سی ای سی کے لیے جو ٹیچنگ میں نے کیا ہے یا جو بھی ایکسپریئنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں انکیڈمی کے ایپ پر جو فیکالٹیز کلاسز لیتی ہیں وہ فیکالٹیز یہاں پر موجود ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہندوستان کے بہترین ٹیچروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں اگر آپ ان اکیڈمی پر ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ جن ٹیچروں سے پڑھیں گے وہ ٹیچر آپ کے سامنے ہیں یہاں پر بچوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ان اکیڈمی پر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان اکیڈمی دو طریقے سے آپ کا ایڈمیشن لیتی ہے ایک طریقہ ہے پلس کا اور دوسرا طریقہ ہے آئیکونک کا پلس جو ہے ایک نارمل ایڈمیشن کی پرکریا ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھ مہینے بارہ مہینے چوبیس مہینے اور چھتیس مہینے پلس کی فیس بھی کم ہے لیکن اس میں دو چیز ہیں اگر آپ کی تیاری بہت اچھی ہے تو آپ ایک سال کے لیے لے سکتے ہیں فیس دیکھئے 49,500 روپیز ہے لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں آپ ایک دیکھ رہے ہیں نیچے کوڈ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر آپ سے ایڈمیشن کے سامنے کوڈ پوچھا جائے گا کہ have a referral code تو یہ referral code MNUS ہے یہ میرا referral code ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں کیوں جو اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو آپ کو 10% کا discount ملے گا آپ کے ایڈمیشن میں ٹھیک ہے یعنی اس referral code کو اگر آپ use کرتے ہیں تو آپ کو admission میں 10% کا discount ملے گا جیسے مان کے چلی کہ ایک سال کی فیس جو 49,500 روپیز ہے وہ referral code MNUS کو use کرنے کے بعد 10% کم ہو کر یہ ہو جائے گی 44,550 روپیز جیسے یہاں آپ دیکھئے دو سال کا اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں اگر آپ fresher ہیں آپ نے تیاری کی شروعات کی ہے تو آپ اگر دو سال کیلئے ایڈمیشن لیتے ہیں تو فیس ہے 72,000 روپیز code use کریے MNUS 10% discount کے بعد یہ فیس ہو جائے گی 64,800 روپیز only تین سال کیلئے اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو فیس ہے 90,000 روپیز code use کریے MNUS 10% discount کے بعد فیس ہو جائے گی 81,000 روپیز only سمجھ میں آ گیا تو یہ تو پلس کا مامل ہے یہاں پر دیکھئے یہ iconic ہے Unacademy پر دوسرا جو admission کا plan ہے بچو اس کا نام ہے iconic یہ Unacademy کا ایک special plan ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ Unacademy پر iconic subscription لیتے ہیں تو آپ کو کوچ یا guide بھی ملے گا ٹھیک اب اس میں ایک فائدہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھئے iconic میں بھی وہی چیز ہے کہ اگر آپ بلکل آپ کی تیاری بہت اچھی ہے تو 4,4175 روپیز 3 سال کے لیے اگر آپ admission لے رہے ہیں 1,53,750 روپیز فیس ہے code use کریے 10% discount کے بعد فیس جو ہے آپ کی ہو جائے تو یہ پرکریا ہے بچو اور اگر آپ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ UPSC CAC اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں UPSC CAC optional بھی آپ اور GS بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں آپ کو combine مل سکتا ہے code use کریے MNUS 10% discount کے لیے یہاں پر آپ دیکھ لیچے Unacademy نے نئے نئے batches کا اعلان کر دیا ہے تو جو بھی batch آپ کے لیے suitable ہے جس بھی batch سے آپ جب نہ چاہتے ہیں آپ کوئی batch select کر سکتے ہیں 6 مہینے کا یہ batch ہوگا اس میں especially آپ کے لیے prelims کی تیاری کروائی جائے so you can join these batches if you want اور یہاں پر بھی وہی scene ہے کہ code ضرور use کریں code use 10% آپ لوگوں کو discount ملے گا اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں Unacademy پر combat نام کی ایک پرتیوکتہ چل لئی ہے جو sunday کو ہوتی ہے اس کا پورا format آپ کو پتہ ہی ہے اس میں جتنے والوں کو ڈھے رو انا ٹھیک ہے اب آج آج کے کلاس پر پچھلے کلاس میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سن 1210 اسوی میں قطب الدین عیبق جو ہے وہ دنیا سے چل بسا لاہور میں گھوڑے پر چوغان نام کا کھیل کھیلتے ہوئے اس کی مرتی ہو گئے اور پورے دلی میں ہاہ کار مچ گیا کیونکہ عیبق نے اپنا کوئی اترادکاری نہیں چھوڑا تھا حالات بہت خراب تھے بہت زیادہ چیلنج تھا میں نے سمیں ایسے حالات تھے کہ کوئی بھی دلی کا سردار سلطان بننا نہیں چاہتا تھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سلطان بننے کی بات کر رہے تھے لیکن کوئی سردار سلطان بننے کی لئے تیار نہیں تھا کبھی آپ نے سنا ہے یہ چیز کیونکہ بات ذمہ داری کی تھی اور ذمہ داری بھی ایسی ویسی ذمہ داری نہیں یہ تین طرح کی چیزیں یہاں پہ سامنے تھی پہلی چیز تو یہ تھی سلطنت کے شطر جو ہے وہ لگاتار سلطنت پر نگاہ بنائے ہوئے تھے اور یہ شطر کون تھے یہ میں نے آپ بتایا تھا تاج الدین یلدوج گھجنی میں اور سندھ میں ناصر الدین کو بات جائے دوسری سمسیہ یہ تھی بچوں کہ سلطنت میں کوئی management نہیں تھا کوئی بھو راجس و بیوستہ نہیں تھی کسی پرکار کی پرشاسنک بیوستہ نہیں تھی کوئی بھو راجس و بیوستہ نہیں تھی کوئی پرشاسنک بیوستہ نہیں تھی ٹھیک ہے تیسری جو سب سے بڑی مسیو تھی وہ تھی چنگیز خان کا سمبھا و تا کر آپ نے نام تو سنائی ہو جب بھی آتا ہے چنگیز خان کا نام جب بھی لیا جاتا ہے ایک خوف کا منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تاری ہو جاتا کہا جاتا ہے کہ جس بھی شہر میں جس بھی علاقے میں اس نے حملے کی اسے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا تو ایک معاملہ یہ تھا یعنی ذمہ داری کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی بہت بڑی ذمہ داری تھی اور یہ بہت مشکل تھا اس زمانے کے لئے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دلی جو بڑے بڑے امیر تھے وہ کیوں بدائیوں کے اقتدار کو بلانا چاہتے تھے بدائیوں کے گورنر کو بلانا چاہتے تھے اور یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ سلطان شمشدین التو تمیشی تھا شروع شروع میں تو التو تمیش نے اپنی رضا مندی نہیں دکھائی اس نے کہا کہ آپ لو خود اس لائق ہیں کہ آپ سسٹم کو چلا سکتے آپ ہی سلطان بن جائی ہے لیکن دلی کے سرداروں نے بار بار کہا بلکہ یہاں تک تھا کہ جب سلطنت نہیں رہ گی آپ نہیں ماننا چاہتے آپ سلطان نہیں بننا چاہتے یہ ضرورت ہے جب سلطنت ہی نہیں رہ گی تو آپ حکومت کیسے کریں یہ بات صحیح بھی تھی تو تمش پر دباؤ تو تھائی تو بچوں ایک ایسا بھی وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ عشر کی دیا سے منزل خود بخود آپ کو پکارتی آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ منزل خود آپ کو پکارتی یہ ایسے لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو قابل ہوتے ہیں جو ڈیزرون ایلیمنٹس ہوتے جو لائف میں کچھ کرنا چاہتے کسی نے لکھا ہے کہ منزلیں خود ہی پکاریں گی تو ٹھہر جاؤں گا ورنہ خوددار مسافر ہوں گزر جاؤں گا ورنہ خوددار مسافر ہوں گزر جاؤں بتائیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی پرابلم ہے تو وہ یوٹیوب کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں جائے اور ٹیلیگرام آئی ڈی پر کلک کر کے ٹیلیگرام پر جڑ جائے بچوں کچھ سمجھ کے کارن ابھی ہم لوگوں کی جو کلاسز ہیں وہ ریکارڈن ہی چل رہی ہے اس لیے جیسے ہی یہ پرابلم دور ہو جائے گی ہم لوگ پھر سے ایک بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گئے سمجھ میں آگیا بچوں یہ چیز کے لئے تو بدائیوں کے گورنر تاب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سلطان بننے سے پہلے کہاں کا گورنر تھا اچھا یہاں پر میں اپنے سبھی بچوں سے ریکویس کروں گا کہ جو ضروری چیز ہے اس کو نوٹ کریے کیونکہ ایسا کرنا ضروری ہے اسی میں بھلائی ہے تو کیا بتا رہا تھا میں یہاں پر یہی بتا رہا تھا کہ سلطان بننے سے پہلے التوتامش کہاں کا گورنر تھا سلطان بننے سے پہلے التوتامش کہاں کا گورنر تھا تو بچوں بدائیوں کا کہاں کا گورنر تھا بدائیوں کا گورنر تھا یہ پرشن پوچھا گیا ہے UPSC میں سیویل سروریسز کے ایکزام میں یہ پرشن آیا ہے کہ سلطان بننے سے پہلے التوتامش کہاں کا گورنر تھا بدائیوں کا گورنر تھا اور بچوں اگر صحیح معنوں میں آپ بات کریں گے التوتامش جو نیم ہے یہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے لیکن ایکزٹ دیکھا جائے نا تو التمش بھی ملتا ہے کتابوں میں کہیں کہیں شمشد دین التمش بھی نام ملتا تو یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ سلطان بننے سے پہلے التوتامش کہاں کا گورنر تھا تو سلطان بننے سے پہلے التوتامش جو ہے وہ بدائیوں کا گورنر تھا بات سمجھ میں آگئی ہے کسی کو کوئی سمجھ تو نہیں ہے چیزیں سمجھ میں آرہی تو اتنا دباؤ پڑا لیلتو تمش کے اوپر دلی کے سرداروں کا کی آخر کار اسے آنا ہی پڑا اور اس نے کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر رکھ لیا مطلب it was a very challenging time سلطان بیٹا بیٹا تھا کچھ اتحاس کار کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو اس پر ڈیبیٹ ہے ودوانوں میں تو اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سیکونس پوچھا جاتا ہے پرلم میں بھی کہ ایبک کے بعد کون سلطان بنا تو بہت سے لوگ ایبک کے بعد غلطی کر کر تتمش کو سلطان کا کرم لگا دیتے ہیں لیکن غلط ہے آرام شاہ نام کا بیٹی کچھ سلطان بنا تھا ایسا اس لیے اچھا ایک سوال اٹھتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں سر یہ بتائیے کہ جب آرام شاہ جو ہے یہ ایبک کا بیٹا نہیں تھا تو پھر کیوں اسے سلطان بنائے گیا تو بچوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سگھانسن خالی نہ رہے کیونکہ سگھانسن اگر خالی ہوتا ہے تو ڈسپیوٹ بہت زیادہ اٹھتے بغاوت کے آثار بننے لگتے اس لیے دلی کے امیروں نے شاید آرام شاہ کو دلی کا سلطان بنایا ہوگا بتائیں کہا جاتا ہے کہ جب التو تمش سلطان بنا تو آرام شاہ کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر التو تمش کو دلی کا نیا سلطان بنا دیا گیا سبھی بچے اس چیز کو نوٹ کر لیں گے لکھ لیں گے ٹھیک چلی تو اب سیکوینس سمجھ میں آگیا کتب الدین عبق کے بعد آرام شاہ آرام شاہ کے بعد آرام 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 کہا جاتا ہے کہ ایلتو تمش جب سلطان بنا تھا تو سب سے پہلی جو سمجھے آئی تھی وہ واقعی میں چنگیز خان کی تھی چلی بات کرتے ہیں چنگیز خان کے سمبھاوت آکرمن کے بارے میں چلی آئیے کون تھا چنگیز خان اور کیا ملتا ہے اس کے بارے میں اتحاس میں اگر ہم اس کو موت کا پریائے کہیں تو اتھی شکتی نہیں ہوگی بچوں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کا جو سمبھاوت حملہ ہوا بھارت پر 1221 عیسوی میں چنگیز خان چڑھایا سن 1221 عیسوی میں یا کچھ لوگ 1221 سے 22 کا ڈوریشن بتاتے ہیں جب چنگیز خان اپنی سینہ کے ساتھ بھارت کی سیمہ میں چلایا کارن یہ تھا کہ وہ ایران کے شہزاد زلال الدین منگبرنی کا پیچھا کر رہا تھا چنگیز خان سب سے پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے چنگیز خان کے بارے شاشر تھا منگولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے ایک بار کشن آیا تھا کہ چنگیز خان کے بچپن کا نام بتائیے تو بچوں چنگیز خان کے بچپن کا نام کیا نام تھا اس کا تیمو جن کیا نام تھا تیمو جن نام تھا اس کا اس کے بچپن کا نام تیمو جن تھا کہا جاتا ہے کہ یہ جب چھوٹا تھا تو اس کے پڑوسی راجہ نے اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا قتل کر دیا تھا اور چنگیز خان یعنی تیمو جن کو غلام بنا لیا گیا اس کے گلے میں اس زمانے میں میڈل ایشیا میں جو غلام ہوتے تھے ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا بچپن میں ہی اس طرح کے حالات تیمو جن نے دیکھے تھے کہا جاتا ہے کہ پڑوسی راجہ اس کو مارنا چاہتا تھا لیکن جوتشیوں نے منع کیا کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ مد ایشیا میں ایک برادری ہوتی ہے جو بشیش روب سے جوتشی ہوتی یہ قذاق کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں قذاق آپ نے نام سنا ہے کبھی آپ نے کبھی قذاقستان کا نام سنا ہے بتائیے قذاقستان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے سنا ہے نا قذاقستان مدلیشیا کا ایک دیش کذاقستان اجبکستان کرگستان یہ کبھی سوویت سنگ کا بھاگ ہوا کرتے تھے یہ وہی قذاقستان ہے جو قذاق کے نام پر بسایا گیا تھا جی ہم بچوں ایک بار پرشن آیا تھا آئی ایس کا یہ پرشن ہے کہ چالیس قبیلوں کا دیش کسے کہا جاتا ہے تو بچوں چالیس قبیلوں کا دیش ہے کجا کستان سبھی بچے نوٹ کریں گے چالیس قبیلوں کا دیش کسے کہا جاتا ہے تو چالیس قبیلوں کا جو دیش ہے وہ ہے کجا کستان یہ کوشن آئی ایس میں پوچھا گیا تھا چالیس قبیلوں کا دیش کس چالیس قبیلوں کا دیش ہے کجا کستان کیا نام بچوں کجا کستان چالیس قبیلوں کا دیش کجا کستان اب آپ سمجھ گئے کہ مد ایشیا میں کزاک ایک جاتی ہوتی تھی ان کا کام ہی تھا جوتشی کور کرنا یہ بھوش بتاتے تھے اس زمانے میں منگولوں میں بہت زیادہ ان کا ایمپورٹنس تھا منگول راجہ اپنے دربار میں کزاک رکھتے تھے بادشاہ اپنے دربار میں کزاک رکھتے تھے تاکہ انہیں بھوش کے بارے میں جانکاری مل سکے اس زمانے میں مانتائے تھے ہم یہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں آج بھی دیکھئے نیتا لوگ زیادہ تر بڑے بڑے جوتیشیوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں بھئی ہم اس بار چھناؤ لڑنے والے لڑے کے نہ لڑے کہ ایسا تو نہیں کہ مارا پورا پیسہ ڈوب جائے اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوگی اس زمانے میں بھی یہ چیز موجود تھی قضاک ہوتی انجوائمنٹ ناثنگ ایلس آپ انجوائے کریے بچوں اتحاس کو ہر سبجکٹ کی اپنی ایک ترمولوجی ہوتی ہے اتحاس ایک کہانی ہے اور اگر آپ کہانی کو کہانی کی طرح پڑھیں گے تو آپ کو واقعی میں بہت زیادہ مزا آئے گا تو میں آپ سبھی بچوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہسٹری کو فلی انجوائی کریں اور ایک سچائی بھی ہے کہ جو کھانا چبا چبا کر کھائے جاتا ہے وہ کھانا چاہے کتنا ہی زیادہ فیٹی ہو کتنا ہی زیادہ مسالے دار ہو لیکن پیٹ اس کو بہت آسانی سے ڈائجسٹ کر جاتا ہے اور جو کھانا بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ یوسفل ہو بہت ہی زیادہ جو ہے مطلب اچھا کھانا ہو لیکن آپ بہت جلدی اس کو کسی طرح سے پیٹ میں ڈال رہے ہیں تو کبھی کبھی وومٹنگ ہو جاتی ہے ایسے حالات تو کوئی دکت تو نہیں کسی جو جوتش کا کام کرتی تھی ٹھیک ہے ان قذاقوں نے یعنی جو جوتشیوں نے جوتشیوں نے اس راجہ کو روکا تھا جب وہ چنگیز خان کا قتل کرنے والا تھا جو جوتشیوں نے اسے روکا کہ نہیں سلطان نہیں اس بچے کو مت مار کیونکہ اس کے ہاتھ کی رکھائیں کچھ کہتی ہیں اور آخر کار اسے غلام بنا لیا گیا لیکن تیمجن نے غلامی کی جو زنزیریں تھیں وہ توڑ ڈالی شروع شروع میں جس چنگیز خان چنگیز خان کے بارے میں تھوڑا جانکاری دینا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ چنگیز کے بارے میں نہیں جانیں گے کہا جاتا ہے کہ اس نے غلامی کی جنزیر کو توڑ ڈالی اور تب یہ میڈلی ایشیا میں چین جانے والے جو دستے ہوتے تھے جو ودیشی آتری ہوتے تھے ان کو لوٹنے کا کام کرتا تھا لوٹ پارٹ کا کام کرتا تھا تیمجن اپنی زندگی کے شروعاتی دنوں میں لوٹ پارٹ تھا کس سے تیمجن ورف چنگیز خان سے کہا جاتا ہے کہ چین کے سمرات نے اسے چین کے سمرات نے اسے دھوکے سے اپنے دیش بلائے ذرا سنیے گا تیمجن جو ہے وہ اپنے کچھ چنے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ چین پہنچا چین کے سمرات کا ارادہ یہ تھا کہ چین آئے اس مہمان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے یعنی تیمجن کو جان سے مارنے کی یوجنہ چین کے سمرات نے بنائی تھی لیکن بچو تیمجن بھی کوئی معمولی چیز نہیں تھا بلکہ اس کو بھنک لگ گئی تھی کہ یہاں پر بادشاہ کا ارادہ کچھ اور ہے کہا جاتا ہے کہ یہیں پر چین میں چین کے سمرات نے جس کا نام پتہ نہیں چلتا بھری سبا میں تیمجن کو ایک اپادی سے سمبانت کیا تھا اور یہ وہی اپادی بچو چنگیز خان یعنی چین کے سمرات کے دورہ تیمجن کو ایک اپادی سے سمبانت کیا گیا اور اس اپادی کا نام ہے چنگیز خان چنگیز 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 اگر آپ کچھ بیک گراؤنڈ سے سن رہے ہیں تو اب جو ہے یہاں پر میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ چنگیز خان کے بارے کہ چنگیز خان کو بھری صبح میں چین کے سمرات نے یہ اپادی دی دی ایک دن کی بات ہے چین کا سمرات جو ہے وہ ایک بہت ہی وشال دوار کا انعورن کر رہا تھا کہا جاتا ہے کہ رات میں ہی چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے اس میں باروت فٹ کر دیا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا میں سب سے پہلے باروت کا عوشکار چین نے کیا تھا یہ تو بات آپ کو جانگاری ہوگی دنیا میں سب سے پہلے باروت کا عوشکار کس نے کیا چین نے کیا کہا جاتا ہے کہ چین کے سمرات اس دوار کا انعورن کرنے جا رہے تھے اور جیسے انہوں نے پلیتہ لگایا پورا دوار بلاسٹ کر گیا اور اس چین کے سمرات کے اوپر ہی پورا دوار گر گیا اور کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے چین کو روند ڈالا بچوں چین کا اتحاس ہی بدل دیا چنگیز خان نے یقین کریے چنگیز خان میں کبھی مہان ہانونش کا شاشن ہوا کرتا تھا پوری ہسٹری چنگیز خان نے بدل جی چین پر اس نے ادھکار کر لیا اس طرح سے چین کے سمرات کی جو یوجنا تھی وہ پوری طرح سے دھرہ شائی ہو گئی اور چنگیز خان نے چین کو پوری طرح سے روند ڈالا اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی اپلبدی یہ تھی کہ وہ منگول جنجاتی سے تھا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو منگول جنجاتی ہوتی تھی وہ چروہوں کا کام کرتی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہوں نا منگول جنجاتی کیا تھی یہ بچوں یہ چروہوں کا کام کرتی یہ لوگ بہت بڑے لڑا کا کہا جاتا ہے کہ خوریزیاں ان کے ہوتی تھی قتل عام اور غارت گری منگولوں کا پیش آتا مطلب ایک دوسرے کا ناحق خون بہانا ایک دوسرے کا قتل کرنا یہ منگولوں کا پیش آتا یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے یہ کبھی جو ہے ایک شکتی نہیں بن باتے لیکن واسطوں میں چنگیز خان ایک بہت بڑا جو ہے وہ یونین لیڈر ثابت ہوا کہا جاتا ہے کہ اس نے ان منگولوں کو اپنے جھنڈے ترے لا کے کھڑا کر دیا جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے سمجھ میں آرہا بچوں تو چنگیز خان کی سب سے بڑی پلدی یہ تھی کہ اس نے منگولوں کو ایک جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور پھر منگولوں کے اتحاس تو آپ جانتے ہی ہیں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے کتاب میں صرف ایک ہی نام تھا اور وہ نام تھا موت چنگیز خان موت کا دوسرا نام چنگیز خان لوگوں کو قتل کرنے میں اسے مزہ آتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے چیخیں سناو مرتے ہوئے لوگوں کی مرتے ہوئے لوگوں کی چیخیں سناو تڑپتے ہوئے لوگوں کی چیخیں سناو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا محلاؤں کو قتل کیا جاتا تھا جس شہر یا جس گاؤں میں وہ حملہ کرتا تھا وہاں صرف لاشوں کے ڈھیر ہوتے تھے اور خون کا دریہ بہتا تھا چنگیز خان نے جس بھی دیش پر حملہ کیا اس دیش کا اتحاس بدل لالا دنیا کی کئی مہانتم سبیتاؤں کا اس نے انت کر دیا اور وہی چنگیز خان ہندوستان کی طرف رخ کر چکا تھا اب ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح کا موسم اور کس طرح کا ماحول ہوگا جب دنیا کا سب سے خطرناک اٹیکر یودھا ویریر ہندوستان کی سیما میں آ چکا تھا اور اس سمیں ہندوستان کے تخت پر ہندوستان کے سنگھ حسن پر جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی جو سلطان بیٹھا ہوا تھا وہ شمش الدین التمش بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا مدہ تھا کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ایران کو برباد کر دیا چنگیز خان نے کس کو برباد کر دیا ایران کو برباد کر دیا سب کچھ ایران کا تباہ ہو گیا میں نے کہا نہ آپ سے کہ اس نے پوری تاریخیں بدل ڈالی تھی چنگیز خان نے پورا ایران برباد کر دیا وہاں کا شہزادہ زلال الدین منگ برنی جان بچا کر ہندوستان کی طرف بھاگا اس کو لگتا تھا کہ شاید ہندوستان میں شمش الدین التمش کا شاشن ہے اور وہ زلال الدین منگ برنی کی رکشہ کرے گا چونکہ شروع سے ہی ایران اور ہمارے دیش ہندوستان کے بیچ دوستانہ ماحول ہوا کرتا تھا تو یہی کارن تھا کہ زلال الدین منگ برنی بھارت کی طرف بھاگا اور زلال الدین منگ برنی کا پیچھا چنگیز خان کرتے ہوئے سندھو ندی کے پاس اپنی سینہ کے ساتھ آکے کھڑا ہو گیا بڑی کشمکش بڑی کشمکش کی استطیق تھی کیا ہونے والا تھا چلی آئیے دیکھا جائے کیا ہوا تو یہاں پر جو چیز ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ چنگیز خان کس کا پیچھا کرتے ہوئے پھارت میں آیا تو ایران کے شہزادہ ایران کا راج کمار کہیے یا شہزادہ کہیے یا پرنس کہ یہ باتیں کی ہے زلال الدین منگ برنی کس کا پیچھا کرتے ہوئے آیا زلال الدین منگ برنی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو نوٹ کریں گے زلال الدین منگ برنی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھارت کی سیمہ میں آ گیا تھا سندھ ندی کے پاس وہ اپنا پڑاؤ ڈال چکا تھا کہا جاتا ہے نوٹ کر لیجئے گا اور سمیں کتنا تھا بارہ سو اکیس اسوی نوٹ کریں گے یہاں پر چنگیز خان نے ایران کو برباد کر دیا چنگیز خان نے ایران پر حملہ کر دیا آکرمر کر دیا ایران کا شہزادہ زلال الدین منگ برنی جان بچا کر ایران سے بھاگا اور وہ بھارت کی سیمہ میں آ گیا ایران کا شہزادہ زلال الدین منگ برنی ایران سے بھاگا اور وہ بھارت کی سیمہ میں آ گیا لکھے گا کہ زلال الدین منگ برنی کا پیچھا کرتے ہوئے چنگیز خان بھی بھارت کی سیمہ میں آ گیا اور ٹائم تھا بارہ سو اکیس اسوی زلال الدین منگ برنی کا پیچھا کرتے ہوئے چنگیز خان بھی بھارت کی سیمہ میں آ گیا سمیں تھا بارہ سو اکیس اسوی اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح کا جو ماحول تھا وہ اس وقت کس طرح کا ماحول ہوگا جب چنگیز خان جیسی مہا شکتی درگھر شالی شکتی بھیانک شکتی بھارت کی سیمہ میں آئی ہوئی کہا جاتا ہے زلال الدین منگ برنی نے ایک دودھ بھیجا سلطان شمشددین الٹو تمش کے دربار میں اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دودھ جو ورڈ آیا ہے سلطنت کال میں یا اس زمانے میں مدھ کال میں دودھ کو کیا کہا جاتا تھا سلطنت کال میں دودھ کو ہرکارہ کہتے تھے کیا کہتے تھے بچوں ہرکارہ تھوڑا سا دھیان دیجئے گا یہاں پر ہم لوگ کی کوشش ہے کہ ایک کہانی کی طرح ہم لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے لیکن اس کہانی میں جو فیکٹ آئیں گے اسے ہم نوٹ بھی کرتے چلیں گے کیونکہ ہم لوگ UPSC CSE کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دودھ سلطنت کال میں دودھ کو کیا کہا جاتا تھا ہرکارہ what is the actual name of the messenger in سلطنت period it was ہرکارہ then we can say it was ہرکارہ تو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے فیور میں ہے آپ کے فائدے میں ہے تو چلیے تو دودھ کا کیا نام تھا اس زمانے میں نے ابھی آپ کو لکھا ہے ہرکارہ کیا کہتے ہیں بچوں کیا کہتے تھے ہرکارہ اب اگر یہی سوال مغل پریڈ کا ہو کہ مغل کال میں دودھ کو کیا کہتے تھے تو میں یہی پہ آپ کو بتانا چاہوں گا مغل کال میں کیا کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے سلطنت کال میں لکھ لیا تو مغل کال میں کیا کہتے تھے دودھ کو تو میں چاہتا ہوں گے آپ کو یہ یہاں پر میں بتا دوں تاکہ بہت آسانی سے آپ اس کو کمانڈ کر سکتے ہیں چلیے یہاں پر دیکھیں مغل پریڈ میں مغل کال میں دودھ کو کیا کہتے تھے الچی کہتے تھے کیا کہتے تھے بچوں الچی مغل کال میں دودھ کو کیا کہتے تھے الچی آ رہا ہے اس دمجھ میں موٹ بن گیا ہے پڑھائی کا کلر ہو رہا ہے نوٹ بھی کر لیجئے مغل کال میں دودھ کو الچی کہتے تھے اب چلیے ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھنے والے ہیں چلیے دیکھا جائے کچھ اور کیا ہوا جب چنگیز خان بھارت کی سیمہ میں سندھو ندی کے پاس انتظار میں تھا اچھا ہوا کیا کیا ہوا ہے نا جب چنگیز خان سندھو ندی کے پاس جب چنگیز خان سندھو ندی کے پاس انتظار کر رہا ہے تو یہاں پر دیکھئے ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شہدادہ زلال الدین منگبرنی میں اپنے ایک دودھ بھیجا تھا سلطان الٹوتا مشک کے سامنے کیا بھیجا تھا ایک دودھ بھیجا اسی میں تو بات ہم لوگ کر رہے تھے ہرکارہ کیا بھیجا ایک ہرکارہ بھیجا سلطان شمشدین الٹوتا مشک کے دربان اچھا ہرکارہ آیا ہرکارہ نے کہا کہ ہمارے شہزادے زلال الدین منگبرنی ہندوستان میں شرن مانگ رہے ہیں آپ اپنے شرن دیجئے وہ آپ کے ہاں رہنا چاہتے ہیں رکنا چاہتے ہیں ہمارے پیچھے چنگیز خان پڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی سینہ کے ساتھ موجود ہے اب دلی دربار میں غزب کا سنناٹا تھا صاحب ایک طرف مدد کا کی بات تھی دوسری طرف موت پیچھے لگی ہوئی تھی چنگیز خان موت کا دوسرا نام پورے دربار میں سنناٹا کیا ہوگا کیونکہ چنگیز خان کا پورا ٹارگٹ تھا کہ اگر زلال الدین منگبرنی کو بھارت میں آنے کی آگیا دی گئی اجازت دی گئی تو پھر اس کی سینہ بھارت میں انٹری کرے گی اور سمجھ لیجئے کہ اگر وہ انٹری کرتا تو کیا ہو بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا بڑا عجیب معاملہ تھا یہاں پر ایک ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانے کا سمیہ ہے آپ کا دو منٹ میں آپ لوگوں کا لوں گا دو منٹ لوں گا کہا جاتا ہے کہ ایک رشی تھے ان کا آشرم دا سنت تھے رشی تو ایک آدمی ان کے آشرم میں آیا اور کہا کہ مجھے سنیاس لینا ہے یا میں محمیہ کے جال سے چھوٹنا چاہتا ہوں اور مجھے دیکھچا دیجئے مجھے گیان دیجئے گردیو مجھے اپنا چیلا بنا لیجئے میں محمیہ کی جال سے چھوٹنا چاہتا ہوں میں سنسار کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں ایک آدمی آیا ایک رشی کے آشرم میں آ کے کہنے لگا تو بھائی وہ گردیو تھے انہوں نے چیرہ مورا دیکھا انہوں نے کہا کہ دیو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تم محمیہ سے کٹاف ہو گئے ہو یا تم پریوار چھوڑنے کی ستی میں ہو اس لئے حیواتس تم لوڑ جاؤ اور جاؤ اپنے پریوار میں چلے جاؤ لیکن مجھے کرنے لگا کہ نہیں گردیو مجھے اپنا چیلا بنائی لیجئے میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں بہت زیادہ کہنے کے بعد ان رشی نے کہا کہ بہت زیادہ کہنے کے بعد رشی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے آشرم میں رہیے تیرے تیرے وہ آدمی شکھا پرابت کرنے لگا سمیں بیٹھنے لگا کئی سال بیٹھ گئے ایک دن اس کو حساس ہوا کہ اتنے سالوں سے میں یہاں پر ساڑھی کر رہا ہوں گردیو کی سیوہ کر رہا ہوں لیکن گردیو نے مجھے ابھی تک یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری شکھا پون ہو گئی تم جاؤ سنسار کی سیوہ کرو اس کے من میں آیا کہ گردیو لگتا ہے مجھ سے اپنی سیوہ کروانا چاہتے ہیں یہ مجھے باہر جانے نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایک دن وہ آیا اور کہا گردیو یہ کیا ہے میں اتنے سال سے آپ کی سیوہ کر رہا ہوں اتنے سال سے ادھیان کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس لائق ہو چکا ہوں کہ مجھے باہر جانا چاہیے سنسار کی سیوہ کرنی چاہیے گردیو نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کیا کہتے ہیں بولٹک ہے جائیے وہ آشرم سے باہر آ نکلا اور ایک گاؤں میں آ کے ایک پیڑ کے نیچے اس بیکتی نے اپنی دھونی رمائی بیٹھ گیا ایک پیڑ کے نیچے اب گاؤں کے لوگ ان سے ملنے آنے لگے بھئی سنت آئے ہیں مہاتمہ آئے ہیں گاؤں کے لوگ ملنے لگے بات ہے اس گاؤں پر کسی آکرمنکاری نے حملہ کر دیا وہ دیرے دیرے اپنی سینہ کے ساتھ آ رہا تھا وہ دیرے دیرے اس گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے انہوں نے اپنا سامان باندھا اور گاؤں چھوڑ کے جانے لگے کسی کی نظر بابا پر پڑی تو وہ دورتا ہوا بابا کے پاس آیا اور کہا کہ بابا ہم گاؤں والے گاؤں چھوڑ رہے ہیں آپ بھی یہاں سے چلیے کیونکہ بہت ہی بڑا حملہ ہونے والے ہیں یہاں پر ایک آٹیکر آ رہا ہے ایک آکرمنکاری آ رہا ہے بابا نے کہا کہ بھئی میں تو سنیاسی ہوں میں تو سنیاسی ہوں میں تو سنیاسی ہوں مجھ سے اس سے کیا لینا دینا مجھے اس آٹیکر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ لوگ جائیے لیکن گاؤں والے بار بار ریکویسٹ کرتے رہے لیکن بابا نہیں مانے تو گاؤں والوں نے کہا کہ بابا اگر آپ کا ارادہ بن جائے اگر آپ یہاں سے ہٹنے کا من بنا لیں تو آپ فلا جنگل میں آ جائیے کیا کہا کہ آپ فلا جنگل میں آ جائیے اور وہیں پر جو ہے ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی سمجھ میں آ رہا ہے بچو چیزیں کلر ہو رہی ہیں کسی طرح کی کوئی دکت تو نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے ایت منٹ کا سمجھ دیں گے تو ہاں تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ گاؤں والوں نے کہا بابا سے کہ بھئی آپ ہم لوگ فلا جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ آ جائیے گا کہا جاتا ہے کہ بابا نے کہا ٹھیک ہے اب گاؤں کے لوگ چلے گئے جنگل میں چھکے وہ اکرمار کاری آیا گاؤں والے ملے نہیں اس میں پورا گاؤں جلا ڈالا جو اکرمار کاری تھا راجہ تھا جو اکرمار کاری راجہ تھا اس کی نگاہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے بابا پر پڑی تو گیا چونکہ راجہ تھا جانے کے بعد اس نے بڑی پولیٹ لی کہا کہ بابا آپ تو سکتے وادی ہیں آپ تو سکتے بولنے والے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ گاؤں والے کہاں گئے اب بابا یہاں پر مصیبت میں فس گئے کہ بھئی کیا کیا جائے بھئی میں تو بابا ہوں میں تو سکتے بولنے والے انسان ہوں کیا کریں گاؤں والوں کا پتہ بتا دیں کہ نہ بتائیں پھر ایٹلیس انہوں نے یہ دیسیزن لیا کہ گاؤں والوں کا پتہ بتا دینا چاہئے تو انہوں نے اس اکرمار کاری راجہ سے کہا کہ فلاں جنگل میں وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں پھر وہ راجہ گیا وہ اکرمار کاری وہ اکرمار کاری گیا اور اس نے سارے گاؤں والوں کو مادرہ تو وہیں پر جو رشی تھے وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہے مورک میں نے تُس سے کہا تھا نا کہ تُو سنیاسی نہیں بن سکتا تُو تُو آپس لوٹ جا لیکن تُو نہیں مانا ہے مورک سیکروں لوگوں کی جان بچانے کے لئے اگر ایک جھوٹ بھی انسان کو بولنا پڑے تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہوتا ہے تو بچو یہاں سلطان شمشدین التوتمش کے سامنے یہی بات اگر وہ ضلال الدین منگبرنی کو بھارت میں بولاتا تو پیچھے سے چنگیز خان آتا اور اگر چنگیز خان آتا تو شاید ہزاروں لوگ مارے جاتے اب یہاں پر سلطان شمشدین التوتمش نے یہاں پر ڈیسیزن لیا بچو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس دوت کی ہتیا کر دی وہ دوت وہیں مارا گیا اب یہاں پر ضلال الدین منگبرنی بڑا کنفیوزن میں تھا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے بھارت میں ان ہو کیونکہ ادھر تو دوت کی موت ہو گئی اب اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے ڈر بھی تھا کہ اگر وہ جبرن بھارت میں گھسے گا تو شاید سلطان سے اس کی لڑائی نہ ہو جائے وہ اس حالت میں تھا نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک دن رات کے سمیں موقع دیکھ کھر زلالدین منگ برنی واپس چلا گیا پیچھے چلا گیا بھارت میں نہیں آیا اب چنگیز خان اپنی سینہ کے ساتھ جو انتظار میں تھا بھارت پر آکرمن کرنے کے لئے اس تاک میں بیٹھا ہوا تھا اب یہاں پر وہ اسے بھی سمجھ میں نہیں آرہتا کہ کیا کیا جائے کیونکہ اس کا ارازت تھا بھارت پر آکرمن کرنے کا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جوتشیوں سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کریں بھارت پر آکرمن کریں یا نہ کریں تو جوتشیوں نے کہا کہا جاتا ہے کہ مرگ چرم جلایا گیا سمجھ جا رہا ہے بچوں مرگ چرم یعنی ہرن کا چمرہ جلا گیا اور اس چمرے سے جو دھوئے نکل رہا تھا اس دھوئے کو سون کر جوتشیوں نے کہا ابھی بھارت پر حملہ کرنے کا جوتشیوں نے اس دھوئے کو سون کر کہا مرگ چرم سے نکلنے والے دھوئے کو سون کر کہا کہ ابھی بھارت پر حملہ کرنے کا صحیح سمیں نہیں آیا اور اس طرح سے چنگیز خان واپس چلا گیا تو بچوں یہ ہماری خوش قسمتی تھی یہ ہمارا گڑلک تھا کہ اس سمیں ایک سمجدار بکتی جو شاشن کر رہا تھا اور کی تو ہم لوگ یہاں پر کچھ چیزیں لکھیں گے کچھ چیزیں نوٹ کریں گے لکھئے گا کہ سلطان شمشددین التتمش کی سوج بوجھ کے کارن چنگیز خان کا یہ سمبھاوی تاکرمت ڈل گیا سلطان شمشددین التتمش کی سوج بوجھ کے کارن بھارت پر ہونے والا یہ سمبھاوی تاکرمت ڈل گیا بھارت پر ہونے والا یہ سمبھاوی تاکرمت ڈل گیا تو دیکھا آپ لوگوں نے یہاں پر جس سمجھ داری کے ساتھ الدتوش نے کام لیا تھا وہ واقعی میں سراح نہیں تھا اور اتنا بڑا حملہ بھارت پر سے ٹل گیا سمجھ میں آ گیا تو پہلی جو بچوں سمجھ خان کا جس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں پہلی جو پرابلم تھی یہ کیا ہو گئی لیکن ابھی بھی ایک پرابلم اور یہاں پر برقرار تھی اور یہ تھی سلطنت کے دشمن کون تھے بھائی تو بچوں یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ گجنی سے تاجد دین یلدوج مجھ بتایا تھے پچھلی کلاس میں آپ بتایا ہے بچوں history مانگتا ہے مطلب اگر آپ اتحاس ٹھیک سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سکو میں کلاس دیکھ نی چاہیے جیسے مال لیجے جو پچھلی کلاس میری بواب دیکھ گجنی سے تاجد دین یلدوج جو لگا تار التتمش پر دباؤ بنائے ہوئے تھا کہ التتمش تاجد دین یلدوج کی عدینتہ کو سوکار کرے خطبے میں اس کا نام شامل کرے خطبہ ایک پرکار کا بچوں دھارمی سندیش ہوتا تھا یہاں پر آپ دھیجئے گا خطبہ ایک پرکار کا دھارمی سندیش ہمیشہ کیونکہ اس پر کوشنز پکا آتے ہیں کہ خطبہ کیا ہوتا تھا کیا اس کا معاملہ تھا خطبے کا تو تھوڑا سا میں بچوں سے چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ بھی کریں کہ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک خطبہ منے ایک پرکار کا دھارمی سندیش یعنی جمعے کے دن جو پراتھنا ہوتی ہے بچوں نماز ہوتی ہے اس میں امام جو ہے ایک دھارمی سندیش پڑھتے ہیں اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے تو اس زمانے میں یعنی سلطان لوگوں کے زمانے میں خطبے میں سلطان کا نام بھی شامل کیا جاتا تھا سلطان لوگوں کے سمیں خطبے میں سلطان کا نام شامل کیا جاتا تھا تو لگاتار گجنی سے تاج الدین جلدوج یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارا نام خطبے میں شامل کریے ہمیں آپ اپنا سلطان مان لیجئے التتمش یہاں پر خاموش تھا بہت دنوں بہت ایک پرانا غلام تھا محمد گوری کا جس کا نام تھا ناصر الدین کباج کیا نام تھا ناصر الدین کباج یہ بھی لگاتار دباؤ بنا رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ نزدیک ہوں تو میری عدینت سویکار کریے کہنے کا مطلب کہ دباؤ تھا سندھ سے ناصر الدین کباج بھی دباؤ بنا رہا تھا حالکہ یہ تو تمہیں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا اور ایک سچ چاہی ہے کہ کسی بھی سمسیہ کا نیدان جو ہے آپ جب چاہیں تب نہیں ہوتا بچوں صحیح سمیں پر ہی ہوتا ہے ایک صحیح سمیں آتا ہے جب آپ اس پر ہیٹ کرتے ہیں تو وہ سمسیہ سولو ہوتی ہے کہ جاتا ہے کہ چنگیز خان نے گجنی کو بھی تباہ کر دیا چنگیز خان نے گجنی پر بھی حملہ کیا چنگیز خان نے گجنی پر بھی حملہ کیا اور گجنی بھی پورا سمجھ لیجئے کہ اس نے وہاں کے شاشن کو پوری طرح سے وہ کر دیا توڑ دیا شاشن پوری طرح برباد ہو گیا کہا جاتا ہے کہ گجنی بھی پوری طرح سے وہ ہو گئی چنگیز خان کے اکرمڑ میں کافی نقصان ہوا گجنی کو جو وہاں کا شاشت تھا کون تاج دن یلدوج وہ وہاں سے بھاگنے پر بیوش ہو گیا کہا جاتا ہے کہ یلدوج نے ایک میسز بھیجا تھا تطمیش کے پاس ٹھیک ہے کہ میں آ رہا ہوں اور تم میرے سواگت کی تیاری کرو اور میں بھارت میں شاشن شروع کروں گا ایسا کچھ تھا کہا جاتا ہے کہ اس وقت تاج دن یلدوج جو تھا وہ کمزور ہو گیا تھا کیونکہ اس کی سینہ ختم ہو گئی تھی وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کر بھارت آ رہا تھا تطمیش نے اپنے سینہ پتی کو بھلایا اور کہا تاج دن یلدوج آ رہے بھارت پر شاشن کرنے کیلئے سواغت نہیں کروگے سواغت نہیں کروگے تاج دن یلدوج کا اور جاؤ اچھا سواغت کرو تاکہ اتحاس میں اسے یاد رکھا جائے کہا جاتا ہے کہ سینہ پہنچ گئی تھی بھارت کے اتر پشم سیما پراند پر یلدوج جہاں سے آ رہا تھا یلدوج جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا اسے تو امید تھی کہ سلطان کھڑا ہوگا پھول اور مالا اس کے گردن میں پہنائے جائے گا اس کے گلے میں پہنائے جائے کہ یہ کیا یہاں پر سینکو نے چاروں طرف سے اسے گھیر رکھا تھا اور اس طرح سے تیروں کی برسات ہو گئی اور یلدوج مارا گئے سلطنت کا ایک دشمن ختم ہو تو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا لکھیں گے کیونکہ لکھنا ضروری ہے کہ سلطنت کے اس سمیں دو شطروں تھے پہلا گجنی میں تھا جس کا نام تھا تاج الدین یلدوج سلطنت کے اس سمیں دو شطروں تھے ٹھیک ہے ایک گجنی میں تھا جس کا نام تھا تاج الدین یلدوج اور دوسرا تھا سندھ میں ناصر الدین کو باچا اور دوسرا تھا سندھ میں ناصر الدین کو باچا لکھ لیجے گا بچوں کی جب چنگیز خان نے گجنی پر آکرمر کیا تو اس سمیں تاج الدین یلدوج کو گجنی سے ہٹنا پڑا اور اس نے بھارت کی طرف کونچ کیا اس نے بھارت کی طرف کونچ کیا اور سلطان شمشدین نلتو نلتو تمشد سے اس نے کہا کہ اسے دلی کی سطح چاہیے نکلیجے گا کہ نلتو چاہیے دیکھا دیکھا بچو آپ لوگوں نے دیکھا آپ لوگوں نے کیسے بچو دیکھا ایک تو تمشنے اپنے شطر کو سمات کر گیا تو ایک دشمن تو ختم ہو گیا آپ دوسرے دشمن کی بات کی جائے ایک منٹ مجھے سمیں دیجئے تھوڑا let me one minute one minute please سمان بچو یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک دشمن کا تو صفایہ ہو گیا آپ چلی دیکھا جائے دوسرے دشمن کا کیا وہ کہا جاتا ہے کہ یلدوج کی اتنی بھیانک موت کو دیکھ کر سندھ کا جو شاشک تھا ناصر الدین کو بچا وہ بلکل گھبراس آ گیا یلدوج کی اتنی بھیانک موت دیکھ کر سندھ کا جو گورنر تھا یا سندھ کا شاشک تھا ناصر الدین کو بچا وہ بلکل گیا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سلطان شمشدین ارتوطمش کے دربار میں دلی بھیجا اور اس نے کہا تھا کہ ناصر الدین کو بچا دلی سلطنت کی ادھینتہ کو سوکار کرتا ہے لیکن انتوطمش نے یہ بات نہیں مانی اور اس نے کہا ناصر الدین کو بچا کو میسز بجوایا کہ بینا کسی شرط کے آپ سمرپن کریے دلی دربار میں آپ سمرپن کریے تو بھئی اتنا پرانا غلام تھا اور اس کے لیے یہ بات بہت زیادہ شرمندگی والی بات تھی کہ بھئی کیسے وہ دلی دربار میں سمرپن کرے گا کہا جاتا ہے کہ ناصر الدین کو بچا اتنا زیادہ شرمندہ تھا کہ اس نے سندھو ندی میں کود کر سوسائٹ کر لیا آتمہتیا کر لیا اور اس طرح سے دونوں ہی دشمن سماپت ہو گئے تو بچوں یہاں پر سارا جو مسئلہ ہے وہ سوجبوچ کا مسئلہ ہے صحیح سمے کا مسئلہ ہے ایسا نہیں تھا شروع سہیل تو تمش پر پریشر تھا ان دونوں کا لیکن اس نے صحیح سمے کا انتظار کیا اور جیسے ہی صحیح سمے آیا اس نے ہیٹ کیا اور سالوشن ہو گیا تو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ناصر الدین کو بچا لکھے گا نوٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ یلدوج کی مرتیوں کے بعد سندھ کا گورنر ناصر الدین کو بچا گھبرا گیا یلدوج کی مرتیوں کے بعد سندھ کا گورنر ناصر الدین کو بچا گھبرا گیا اور اس نے اپنے پتر کو ایلتو تمشکے دربار میں دلی بھیجا ایلتو تمشکے دربار میں دلی بھیجا ایلتو تمشکے دربار میں دلی بھیجا کہ وہ ایلتو تمشکی ادھنتہ کو سویکار کرتا ہے کہ وہ ایلتو تمشکی ادھنتہ کو سویکار کرتا ہے لکھ لیجیگا کہ ایلتو تمشک نے بینا کسی شرط کے اس کے سمرپڑ کے مام کی تھی ایلتو تمشک نے بینا کسی شرط کے اس کے سمرپڑ کی مام کی تھی لکھے گا کہ اس بات سے ناصر الدین کو باچہ اتنا ادھک اتنا ادھک شرمندہ ہو گیا اتنا ادھک شرمندہ ہو گیا اتنا اتنا اسے گلٹ فیل ہوا کہ اس نے سندھو ندی میں ڈوب کر آت مہتیا کر لی اس بات سے ناصر الدین کو باچہ اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے سندھو ندی میں ڈوب کر آت مہتیا کر لی اور اس پرکار سلطنت کے دو شکتی شالی دشمن سماعت ہو گئے اور اس پرکار سلطنت کے دونوں شکتی شالی دشمن کیا ہو گئے سماعت ہو گئے تو یہاں تک چیزیں کلر ہو گئے یہاں آپ نے دیکھا کہ ارتوطمش نے ان دو سمسیاؤں کا نمارن کر لیا اب سب سے بڑی سمسیہ تھی سلطنت میں پرشاسنک ویوستہ اور بھو راجسو ویوستہ کی ستھاپنا کرنا تو چلیے دیکھا جائے سب سے پہلے ہم پرشاسنک ویوستہ پر بات کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم پرشاسنک ویوستہ کی بات کریں گے بچوں مجھے تھوڑا سا ایک منٹ کا سمیں دیجئے give me one منٹ تو آئیے بچوں پھر سے ہم لوگ جہاں پر ڈسکس کر رہے تھے وہیں پر بات کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا سلطان شمشدین ایلتو تمش کے بارے میں اس کی پرشاسنک ویوستہ پر ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اب ہم لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے پرشاسنک ویوستہ چلیے دیکھا جائے کہ اس نے پرشاسنک ویوستہ میں کیا 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 کیونکہ کتب الدین ایبک کے لامانے میں تو یہ چیز ہو نہیں پائی تھی تو یہ کام تو اسی سلطان کو کرنا پڑا تو دیکھیں بچوں سب سے بڑی چیز ہے کہ اس نے پرشاسنک ویوستہ میں پہلی چیز یہ تھی کہ اس نے سلطنت کو سوبوں میں باتا تھا سلطنت کو سوبوں میں پرانتوں میں پرانت کو کیا کہا جاتا تھا بچوں سوبہ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور پرتیک سوبے میں اس نے اقتداروں کی نفتی کی ٹھیک ہے اقتداروں کی نفتی کی اب یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ترک چالیسہ کی چلیئے دیکھا جائے پرشاسنک ویوستہ میں سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے ترک چالیسہ کیا تھا یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ پڑھتے آ رہے ہو بچپن سے اس چیز کو ترک چالیسہ ترک چالیسہ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا ترک چالیسہ بسکلی بچوں تین ناموں سے جانا جاتا ہے ترک چالیسہ ترک چہل گانی تھوڑا دھیان دیجئے گا اور تیسرا نام آتا ہے ترک چہل گانی تینوں کے پیچھے دیکھئے ترک چالیسہ چالیس ترک غلام سرداروں کا ایک سنگتھن چالیس ترک غلام سرداروں کا ایک سنگتھن کیا کہلائیا ترک چالیسہ نوٹ کر لیجئے گا کہ چالیس ترک غلام سرداروں کا ایک سنگتھن ترک چالیسہ کے نام سے جانا گیا چالیس ترک غلام سرداروں کا ایک سنگتھن ترک چالیسہ کے نام سے جانا گیا اس کا سنستھاپک سلطان شمشد دین التو تمشت تھا اس کا سنستھاپک سلطان شمشد دین التو تمشت تھا یہ تینوں جو نام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سنستھاپک سلطان شمشد دین التو تمشت تھا یہ جو تینوں نام دیکھ رہے ہیں بچوں یہ تینوں نام ایک ہی ہے ایک ہی چیز کا یہ نام ہے تینوں نام ایک ہی ہے سب چالیس ترک غلام سرداروں کو سلیکٹ کیا تھا اس نے اب اندازہ لگا لیجئے کہ جب سلیکٹ کرنے والا بیتی اتنا یوگے ہو تو پھر جو لوگ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے ایک سے بڑھ کے ایک غلام تھے ایک سے بڑھ کے ایک شامدار غلام تھے چالیس غلام تھے چالیس بیبھاگوں کا نترتو کلتے تھے یعنی جو ترک چالیسا تھا بچوں اس کے دو کام تھے ترک چالیسا کے دو کام تھے چلیے دیکھا جائے ترک چالیسا جو تھا اس کے دو کام تھے پہلا کام تھا سلطان کو پرشاسن میں پرامرش دینا سلطان کو پرشاسن میں پرامرش دینا اور دوسرا کام کیا تھا بچوں دوسرا کام تھا جو بھی ایڈوائز سلطان چاہتا تھا ان لوگوں سے ایڈوائز لیتا تھا چالیس برلینٹ لوگوں کی باڈی تھی یہ اور سب ایڈوائز دیتے تھے سلطان کو اور دوسرا جو کام تھا بچوں دوسرا جو کام تھا وہ یہ تھا سلطان کی سرکشہ کرنا سیکیورٹی سلطان کی سرکشہ کرنا یہ دونوں چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہوگی کہ ترک چالیسا کے دو کام تھے پہلا کام تھا ترک چالیسا کے دو کام تھے پہلا کام تھا ترک چالیسا کے دو کام تھے پہلا کام تھا پرشاسن میں پرامرش دینا اور دوسرا کام تھا سلطان کی سرکشہ کرنا سلطان کی سیکیورٹی کرنا یہ لائن جو ہے آپ لوگوں کو لکھنا پڑے گا کہ ترک چالیسا کے دو کارے تھے پرشاسن میں پرامرش دینا اور دوسرا سلطان کی سرکشہ کرنا تو یہ جو باڈی ہے ترک چالیسا کی یہ کس نے بنائی سلطان شمشددین کس کو کہا جاتا تھا ادھیکاریوں کو جو کومن نام تھا ادھیکاریوں کا امیر ٹھیک ہے کوئی سمسیہ تو نہیں کوئی دکت تو نہیں ہے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہاں پر اور بچوں مدھیکالین بھارت کا اتحاس جو میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر شروع کیا ہے کوشش کریے گا کہ اس کلاس کو آپ شیئر بھی ضرور کرنا ساتھ میں یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ لوگ اچھے سے پڑھائی کریے اچھے سے تیار کریے اگر آپ لوگ اسی حوصلے سے کلاس میں رہے کلاس لیتے رہے تو کیا ہے اسٹری ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے ہشور کی دیا سے ہشور سمجھ میں آ گیا تو چلیے سب کچھ ٹھیک ہوگا ہشور تو اب آئیے دیکھا جائے گی اکانومکل جو ان کا ورد تھا ایلتو تمش کا وہ کیا تھا اکانومکل جو ویل فیر کیا انہوں نے وہ کیا کیا چلی اس پر بھی بات کر لیا جائے آرثیق ویوستہ پر بھی بات ہوگی تو چلی دیکھا جائے آرثیق تو بچوں آرثیق ویوستہ میں اس کا بہت بڑا یوگدان ہے اکتے داری ویوستہ کی شروعات اکتے داری ویوستہ کی شروعات سلطنت کال میں سب سے پہلے کس کے دوارہ کی گئی تو وہ تھا سلطان شمشددین الٹو تمش نوٹ کر لیجیے گا اکتے داری ویوستہ کی شروعات بھارت میں سب سے پہلے سلطان شمشددین الٹو تمش کے دوارہ کی گئی اس لائن کو نوٹ کر لیجیے لکھ لیجیے تو ہم لوگ اس پر آگے بھی چرچہ جاری رکھیں گے اکتے داری ویوستہ کی شروعات سلطنت کال میں سب سے پہلے سلطان شمشددین الٹو تمش کے دوارہ شروع کی گئی اور اب جو ہے ہم لوگ اس پر بات کریں گے کہ جو اکتے داری ویوستہ تھی وہ تھی کیا اس میں ایس 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 ایک داری جو ویوستہ تھی اس کے بارے میں چلیے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بچوں ایک شبد ہے اکتے دار چلیے اس کو ہم لوگ توڑتے ہیں اکتہ کہتے ہیں اکتہ کہا جاتا تھا زمین کے ٹکڑے کو اکتہ مانے زمین کا ٹکڑا نوٹ کر لیجئے اکتہ کا مطلب کیا ہو گیا زمین کا ٹکڑا جسے مان لیجئے سلطان نے کوئی شہر دے دیا کوئی بھو بھاگ دے دیا کہ بھائی آپ اس بھو بھاگ کے مالک ہیں سمجھ میں آ گیا تو جو بھو بھاگ ہوگا وہ اکتہ کہلائے گا بھائی سلطان کسی امیر کو زمین کا ایک ٹکڑا آونٹیت کرتا تھا اس کو کیا کہتے تھے اکتہ کہتے تھے سلطان کسی امیر کو زمین کا ایک ٹکڑا آونٹیت کرتا تھا اسے ہم کس نام سے جانتے تھے اکتہ کے نام سے بتائیے سمجھ میں آ رہے ہیں اکتہ مانے زمین کا ٹکڑا اب جس امیر کو یہ اکتہ دیا جاتا تھا سمجھ میں آ گیا بچوں یعنی جس امیر کو یا جو امیر اکتہ پرابت کرتا تھا جو امیر اکتہ پرابت کرتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا وہ کہلاتا تھا اکتے دار کیا کہلاتا تھا بچوں اکتے دار جو امیر اکتہ پرابت کرتا تھا اسے کہا جاتا تھا اکتے دار بتائیے سمجھ میں آ رہا ہے کوئی دکھت تو نہیں ہے جو امیر اکتا پرابت کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا اکتے دار سمجھ میں آ گیا اکتا مانے زمین کا ٹکڑا جو امیر اکتا پرابت کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا اکتے دار اور یہ بیوستہ کیا کہلاتی تھی بچوں اکتے داری بیوستہ یہ سسٹم کیا کہلاتی تھی اکتے داری بیوستہ تو نوٹ کر لیجے گا بچوں کہ یہ بیوستہ اکتے داری بیوستہ کے نام سے جانی گئی اور اس کا سنسطح پر کون تھا سلطان شمشودین ایلتو تمش نوٹ کر لیں آپ لوگ پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آخر دیکھا جائے کہ جن امیروں کو اکتے داری بیوستہ دی گئی ان سے کچھ کام بھی تو لیا جاتا تھا ایسا تو دار نہیں تو یہ بھی دیکھا جائے کہ آخر اکتے داروں کی کام کیا تھے تو چلی اب یہاں پر ہم لکھیں گے اکتے دار کے کام کیا کام تھے بھائی تو ان کے دو کام تھے بچوں جو زمین یا جو بھومی ان کو آونٹیت کی جاتی تھی وہاں پر پیس منیج کرنا شامتی ویوستہ کا نرمار کرنا شامتی ویوستہ استعپیت کرنا پیس منیجمنٹ کرنا پہلی چیز تھی اور دوسری چیز کیا تھی تو بچوں دوسری جو چیز تھی وہ تھی بھو راجسو بھائی زائر سی بات تھے اس زمین سے ریونیو کلیپ کرنا بھو راجسو اکترد کرنا ان کی دوسری سمجھ میں آگیا آپ لوگ بھو راجسو اکترد کرنا ریونیو کلیکشن وزا سیکنڈ میزر ورک آف دا اکتردار بھو راجسو اکترد کرنا دو کام تھے ان کے کلیر ہیں ایک دم چیزیں کلیر ہیں کوئی سمجھ سا تو نہیں ہے سمجھ میں آرہا ہے تو اب آپ سمجھ گئے کی اکترداری ویوستہ کیا تھی اکتردار کے کتنے کارے تھے تو اکتردار کے دو کارے تھے پراتھم کار تھا شانتی ویوستہ کے ستhas çalپیت کرنا اکتردار کے دو کارے تھے پراتھم کار تھا شانتی ویوستہ اس ث touching کرنا اور دوسرا جو کار تھا وہ تھا بھو راجسو اکدرت کرنا کلیر ہو گیا بچوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے یہ چیزیں ہیں کہ سلطنت کی جو بنیاد ہے وہ قطب الدین عبق نے ضرور رکھی تھی لیکن بچوں وہ جو بنیاد تھی نا وہ مضبوط نہیں تھی کوئی بھی جھوکا اس بنیاد کو ہڈا سکتا تھا کوئی بھی مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنیاد قطب الدین عبق نے رکھی تھی وہ بنیاد بچوں یہ تھا کہ اتنی مضبوط نہیں تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قطب الدین عبق کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کا یوگدان کم ہو جاتا ہے سلطان شمشدین ایلتو تمش نے بہت ہی بنیادی کارے کیے جیسے اس نے پرشاسنیک ویوستہ کی اس نے بھو راجس ویوستہ کی جس کے قارن جو سلطنت کی مضبوطی ہے وہ کافی بڑھ گئی یہی تو قارن ہے بچوں کی جو چیلنجز اس نے فیز کی آپ دیکھئے ایک تو پرشاسنیک ویوستہ ہے چنگیز خان کے آکرمر کو روکنا سلطنت کے دشمنوں کو روکنا مطلب جو چیلنجز اس نے فیز کی وہ کسی نے فیز نہیں کیا یہی کارن ہے کہ سلطان شمشدین ایلتو تمش کو بھارت میں سلطنت کا واسط ویکسن ستھاپک کہا جاتا ہے سبھی بچے نوٹ کریں گے کہ سلطان قطب الدین عبق نے سلطنت کی بنیاد ضرور رکھی سلطنت کی ستھاپنا ضرور کی لیکن سلطنت کا واسط ویکسن ستھاپک سلطان شمشدین ایلتو تمش کو مانا جاتا ہے سلطنت کا واسط ویکسن ستھاپک سلطان شمشدین ایلتو تمش کو مانا جاتا ہے سلطنت کا واسط ویکسن ستھاپک سلطان شمشدین ایلتو تمش کو مانا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیلنجز اس نے فیس کی آپ دیکھیں گے بچوں کبھی کبھی پرشن آتا ہے کہ آپ کیسے مانتے ہیں کہ سلطان شمشدین التوتامش سلطنت کا واسطہی سنستاپک تھا تو آپ ان چیلنجز پر بات کریے کہ اس نے کون کون سے چیلنجز ایکسپٹ کیے تھے اور ان کا کیسے اس نے نمارن کیا تھا اسی آدھار پر ہم مانتے ہیں کہ سلطان شمشدین التوتامش سلطنت کا واسطہی سنستاپک تھا یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی کہ سلطان شمشدین التوتامش کو اس کے کاریوں کے آدھار پر سلطنت کا واسطہی سنستاپک مانا جاتا ہے سلطنت کا واسطہی سنستاپک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بچو اس کے کاریوں کے آدھار پر اسے سلطنت کا واسطہی سنستاپک مانا جاتا ہے سبھی بچے نوٹ کر لیں گے آج کا ٹاپک جو ہے کوشش ہوگی ہم لوگ سلطان شمشدین التوتامش کے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے آج آپ سبھی نوٹ کر لیں گے اس کو اور ابھی تو بہت سی چیزیں باقی ہیں جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے اور مجھے ایک دو منٹ کا سمیں تو آپ دے دیجئے تو آئیے بچو شروع کرتے ہیں ہم لوگ جس ٹاپک پر ڈسکس کر رہے تھے آپ لوگوں سے جی تو کچھ اور جو ہے کاریوں کی بات کریں گے سلطان شمشدین التوتامش کے بارے میں کچھ اور بات کریں گے یہاں پر ہم لوگ دیکھیں پہلی چیز اور ہے کہ پہلی چیز یہ ہے بچوں کے سلطان شمشدین التوتامش دلی کا پہلا سلطان تھا جس کو بغداد کے خلیفہ کی طرف سے مانتہ پردان کی گئی یہاں پر سبھی بچے دھیان دیں گے تھوڑا دلی کا پہلا سلطان کون تھا جسے بغداد کے خلیفہ کی طرف سے مانتہ پردان کی گئی اسے سلطان کی مانتہ پہلی چیز تو یہ بچوں کہ یہ ایک سوطندر سلطان تھا پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک سوطندر سلطان تھا کیوں کہ سلطان قطب الدین عیبق کا یہ پہلے غلام تھا لیکن قطب الدین عیبق نے اس کو اپنی زندگی میں بھی سوطندر کر دیا تھا آپ کو میں نے بتایا دیا نا یہ محمد گوری کے کہنے پر سلطان قطب الدین محمد گوری کے کہنے پر قطب الدین عیبق نے اس کو سوطندر کر دیا تھا تو یہ ایک سوطندر سلطان تھا ٹھیک ہے نا تو نوٹ کر لیجئے گا سلطان شمشد دین التودامش ایک سوطندر سلطان تھا سلطان شمشد دین التودامش ایک سوطندر سلطان تھا ایک فری سلطان تھا سلطان شمشد دین التودامش ایک سوطندر سلطان تھا سبھی بچے نوٹ کریں گے چونکہ اس کی سوطندر تا کا پروانہ جو ہے وہ قطب الدین عیبق نے دے دیا تھا اسے آزاد کر دیا تھا اس سارے بچے اس چیز کو نوٹ کریں گے یہ چیز ہو گئی آپ کو میں بتاؤں کہ بغداد کے خلیفہ کے دورہ سلطان شمشد دین التودامش کو مانتہ پردان کی گئی تھی بغداد کے خلیفہ کا ایک دودھ دل لے آیا بغداد کے خلیفہ کا ایک دودھ جو ہے وہ دل لے آیا تھا بچوں اور کہا جاتا ہے کہ بغداد کے خلیفہ نے سلطان شمشد دین التودامش کی ستہ کو مانتہ پردان کی اس کو ایک سوطندر سلطان کے روپ میں مانتہ پردان کی سبھی بچے اس لائن کو نوٹ کریں گے کہ بغداد کے خلیفہ کا ایک دودھ دلی آیا تھا اور خلیفہ نے سلطان شمشد دین التودامش کو ایک سوطندر سلطان کے روپ میں مانتہ پردان کی بغداد کے خلیفہ کا ایک دودھ دلی آیا تھا اور خلیفہ نے التودامش کو ایک سوطندر سلطان کی مانتہ پردان کی تھی مطلب ایسا کرنے والا یہ دلی کا پہلا سلطان تھا دلی کا وہ کون سا پہلا سلطان تھا جسے بغداد کے خلیفہ سے مانتہ ملی تھی ایک سوطندر سلطان ہونے کی تو وہ سلطان شمشد دین التودامش تھا کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے التودامش کو اپنی طرف سے ایک پرشستی پتر کیا چیز بچو ایک پرشستی پتر پرشستی پتر کا مطلب ہوتا تھا پروانہ یا پروف ہے نا کہ اس کی سرکار کو بغداد کے خلیفہ نے مانتہ پردان کیا دوسری چیز کیا ہوتی بچو دوسری چیز ہوتی ہے کہ ایک چندوبہ پرشستی پتر چھتر چندوبہ یعنی ایک طرح کا چندوبہ گفٹ کیا گیا تھا چندوبہ کا مطلب ہوتا ہے بچو ایک پرکار کا گاؤن جو سلطان وشیش اوسروں پر پہنتا تھا ایک پرکار کا یہ گاؤن ہوتا تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں چندوبہ یا کبھی کبھی خلیت ویڈ آتا ہے کہ خلیت کا مطلب ہوتا ہے قیمتی وستر خلیت میں نے قیمتی وستر یہ خلیفہ کی طرف سے سلطان کو گفٹ کیا گیا تھا اور ایسا ایسا پہلی بار ہوا اور شاید آخری بار ہوا مطلب اس کے علاوہ کسی کو یہ سمان نہیں پرابت ہوا کیونکہ جو مسلم لوگ تھے وہ خلیفہ کو بہت سمان دیتے تھے مسلم لوگ خلیفہ کو کافی سمان دیتے ہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ چیز ہو گئی بچوں کلیر ہو گئی اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سم لوگ آگے بڑھتے ہیں ایک شبد آتا ہے بچوں کہا جاتا ہے کہ مطلب سلطان شمشدی نیلتو تمیش کے شارن کال میں دلی کا نام ساری دنیا میں مشہور ہو گیا کہا جاتا ہے کہ دلی کی جو پرسدی تھی وہ ساری دنیا میں پھیل گئی مطلب یہ عالم تھا دلی اس سمیں گیان اور ویبھو کا بہت بڑا کیندر تھی گیان کا بہت بڑا کیندر تھی بچوں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دلی کو حضرت دلی کہا گیا جی ہاں یہ پرشن کئی بار آ چکا ہے کہ اس سمیں دنیا میں دلی کی کھاتی بڑھ گئی تو نوٹ کریں گے کہ اس سمیں دنیا میں دلی کی کھاتی کافی بڑھ گئی تھی اس سمیں دنیا میں دلی کی کھاتی کافی بڑھ گئی تھی ٹھیک ہے بچوں اس سمیں دلی کا نام ساری دنیا میں تھا اور بچوں دلی ایک بہت بڑے روپ میں جو ہے دنیا میں جانی گئی تو دلی کو اس زمانے میں لوگ حضرت دلی کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے حضرت دلی اس پر کوشن آیا ہے کہ کس سلطان کے شاشنکال میں دلی کو حضرت دلی کہا گیا بچوں یہ اس سلطان کا نام تھا سلطان شمشوردین ارتو دامش بچوں اگر کوئی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ اگر آپ کو ملے تو تھوڑا چھما کریے گا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ آئی جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ سب سے چھما چاہوں گا تو حضرت دلی جو ہے وہ کس سلطان کے شاشنکال میں نام پڑھا تھا دلی کا تو یہ شمشدین ارتو تمش کے شاشنکال میں پڑھا تھا بچوں دلی دنیا بھر میں کافی مشہور ہو گئی تھی اس زمانے میں تو پلیز آپ سبھی بچے اس کو نوٹ کریں گے لکھیں گے حضرت دلی کے بارے میں ایک چیز اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو شمشدین ارتو تمشتانہ ایک ورڈ ہے بچوں جیسے علیمہ ورگ ایک ورڈ ہوتا ہے علیمہ ورگ یہ کیا ہے علیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا مدھے کال میں یا سلطنت کال میں علیمہ ورگ سے کیا تات پر رہتا ہے علیمہ کس کو کہا جاتا ہے تو اسلام درم کے ودی ودھانوں کے جو گیاتا ہوتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا علیمہ ورگ اسلام درم کے ودی ودھانوں کے جو گیاتا تھے انہیں علیمہ ورگ کہا جاتا تھا جیسے آپ نے سنا ہوگا مولانا صاحب مولوی صاحب قاڑی صاحب حافظ صاحب یہ علیمہ ورگ سے آتے ہیں تو اسلام درم کے ودی ودھانوں کے گیاتا ورگ کو کیا کہتے ہیں علیمہ ورگ کہتے ہیں سب ہی وچھیں نوٹ کریں گے کہ اسلام دھرم کے ودی ویدانوں کی گیاتا ورک کو علماء ورک کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے ایک دفعہ کی بات ہے سلطان التتمش اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور بغل میں اس کا وزیر بھی تھا التتمش کے وزیر کا نام تھا ملک جنہیدی سلطان شمشدین التتمش کے وزیر کا کیا نام تھا ملک جنہیدی کیا نام تھا بچوں ملک جنہیدی کہا جاتا ہے کہ علماء ورک کے لوگ وہاں پر آئے اور کچھ لوگوں نے کہا التتمش سے کہ سلطان ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں یا سلطنت میں اسلامی جو قانون ہے اس کو آپ لانگو کر دیجئے یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ کس طرح کا سلطان تھا یہ اس کی سوچ کیا تھی تو کہا جاتا ہے کہ بغل میں ہی وزیر ملک جنہیدی بیٹھے ہوئے تھے وزیر نے کہا کہ میں علماء ورک سے کہنا چاہوں گا کہ بھارت دارالحرب ہے بھارت دارالسلام نہیں ہے دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر اور بھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں بھارت ایک ایسا دیش نہیں ہے یہ ایسا دیش نہیں ہے بھارت ایک ایسا دیش نہیں ہے جہاں پر سارے لوگ جو ہے وہ اسلام درم کے مطامی آئی ہیں اس لئے یہاں پر اسلام کے خانون کو لاغو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے کیونکہ کہنے کا مطلب تھا ملک جنہیدی کا کہ یہاں پر الگ الگ دھرموں کے لوگ ہیں تو یہاں سبھی لوگوں پر جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ان پر اسلام دھرم کے قانون کو لاغو نہیں کیا جا سکتا کہا جاتا ہے کہ ملک جنہیدی نے یہ بات کہی تو سلطان ایلتو تمش نے کہا کہ دیکھا آپ لوگوں نے میں بھارت پر اسلام کا جو قانون ہے وہ لاغو نہیں کر سکتا تو اس طرح سے جو ہے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شمشدین ایلتو تمش کے شاشنکال میں اسلام کا قانون جو ہے وہ سلطنت میں لاغو نہیں تھا نوٹ کر لیجئے گا کہ ایلتو تمش نے سلطنت پر یعنی پورے سلطنت پر اسلام کے قانون کو لاغو نہیں کیا بتائیں یا آپ سمجھ میں آرہا ہے کوئی دکت تو نہیں کسی بھی بچے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے بھائی تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی یہ چیزیں ایک دم سمجھ میں آگئی کوئی دکت تو نہیں ہے کسی کو بھی اب چلیے تھوڑا سا اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ کتب منار کی بات اگر ہم کریں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کتب منار جو آپ دلی کے محرولی نامک استان پر دیکھ رہے ہیں بچھو کتب منار دراصل اس کا سنستاپک کتب دین عیبق کو مانا جاتا ہے تھوڑا سا کتب منار پر بھی ہم لوگ روشنی ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر کتب منار پر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے بات کریں گے تو میں یہ چیز کہہ رہا تھا کہ جو کتب منار ہے اس کا سنستاپک کتب دین عیبق کو مانا جاتا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہے ٹیک ہے لیکن بچوں یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتب دین عیبق کی مرتی ہو گئی تھی بارہ سو دس سوی میں تو کتب منار کا جو کارے تھا وہ پورا نہیں ہو پایا تھا کہا جاتا ہے کہ کتب منار کے کارے کو پورا کرانے کا شرے جاتا ہے سلطان شمشدین ایلتو دمشق تو نوٹ کر لیجئے گا کہ کتب منار کے کارے کو پونڈ کھرانے کا شرے سلطان شمشدین ایلتو دمشق جاتا ہے کتب منار کے کارے کو پورا کرانے کا شرے سلطان شمشدین ایلتو دمشق جاتا ہے یہ لائن آپ کو نوٹ کرنے چاہیے کتب منار کے کارے کو پورا کرانے کا شرے کس کو جاتا ہے سلطان شمشدین ایلتو دمشق جاتا ہے یہ لائن نوٹ کر لیجئے گا بچوں جب کتب منار بنا تھا تو یعنی ایلتو دمشق نے جب کمپلیٹ کروایا تو اس میں کیول تین مالے تھے تین تلے تھے کتنے تلے تھے بچوں کیول تین تلے تھے نوٹ کر لیجئے گا کہ ایلتو دمشق نے جب کتب منار کو پونڈ کر آیا تو اس میں کیول تین تلے تھے کتنے تلے تھے ایلتو دمشق نے جب کتب منار کو پونڈ کر آیا تو اس میں کتنے تلے تھے تین تلے تھے لیکن کتب منار کو اب آپ دیکھیں گے تو اس میں پانچ تلے ہیں کتنے تلے ہیں بچے ورطمان میں ورطمان میں پانچ تلے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں سر یہ دو تلے کب آئے تو بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ فیروش شاہ طگلق کے زمانے میں کتب منار پر بجلی گر گئی تھی اور کتب منار جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا کہا جاتا ہے کہ بیچ سے وہ کریک کر گیا تھا ٹوٹ گیا تھا تو فیروش شاہ طگلق نے اس کتب منار کو ٹھیک کروایا اور اس میں دو تلے اور جوڑ دی تاکہ کتب منار کے نرمار میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے اور ویسے بھی فیروش شاہ طگلق جسے اسمارکوں کا سلطان کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے شاشنگال میں بہت سے اسمارکوں کا جنردھار کیا گیا یا پھر جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے اسمارکوں کو ٹھیک کروائے گیا بہت سے اسمارکوں کا جنردھار کیا گیا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ جو کتب منار ہے اس میں تین تلے بنوائے گئے تھے ایلتو تمش کے زمانے تک لیکن دو تلے فیروش شاہ طگلق نے اس میں ایڈ کروایا تھا تاکہ کتب منار کے نرمار میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے ٹھیک ہے کتب منار کے کتب منار کے نرمار میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے تو سمجھ میں آگیا یہ چیز کلر ہو گئی اور آپ کو میں بتا دوں کہ کتب منار میں سیڑھیاں بھی ہیں کتب منار میں کل دو سو انیاسی سیڑھیاں ہیں بچوں کتنی سیڑھیاں ہیں دو سو انیاسی سیڑھیاں ہیں کتب منار میں پرانے زمانے میں لوگ کتب منار کے سیڑھیوں سے چڑھ کر اچائی پر جاتے تھے پورا دلی شہر وہاں سے دکھائی دیتا تھا لیکن اب اب ایسا نہیں ہے اب یہاں پر جو ہے سرکار نے بندی لگا دی تالہ لگا دیا کیونکہ کچھ گھٹنائیں ہونے لگی تھی اس کو تو منار کے اوپر سے تو اس لئے جو ہے سوسائٹ کی گھٹنائیں تو اس لئے کو تو منار کو بند کر دیا گیا اس کی سیڑھیوں پر چلنے پر بین لگا دیا گیا سمجھ میں آرہے ہیں یہ چیزیں کلر ہو رہی ہیں کسی کو کوئی دکھت تو نہیں ہے اب چلیے ایک اور ہم لوگ لائن پر بات کرتے بچوں اور وہ لائن یہ ہے مدرہ وششگ اتحاس میں مدرہ وششگ کی سلطان کو کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپیک ہے تو چلیے اس پر بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیں مدرہ وششگ مدرہ وششگ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے چلیے تو آپ کو میں بتا دوں گے سلطان شمشدین ایلتو تمش جو ہے اپنے زمانے کا بہت بڑا مدرہ وششگ دیتا ہے نا بہت بڑا کہا جاتا ہے کہ اس نے بھارت میں شد چاندی کے عربی ٹنکے چلوائے تھے بھارت میں شد شاہشن کال میں مہارت میں شد چاندی کے عربی ٹنکے چلوائے گئے تھے ٹھیک ہے بچھو یہ چیز سمجھ میں آگئی اور اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے ایف یو ہایو ڈاوٹ پلیز کم ٹو دا آور ٹیلیگرام پلیٹ فورم آپ ٹیلیگرام پر آئیے اور وہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے یوٹیوب پہ نیچے ڈسکریشن باکس میں جائیے وہاں ٹیلیگرام آئیڈ پہ کلک کریے اور جڑ جائیے میرے ٹیلیگرام کے ساتھ نوٹ کر لیجئے اس چیز کو اب چلیے کچھ اور باتوں پر ڈسکس کیا جائے ویسے بھی ایک سچائی ہے کہ ایلتو تمش نے حکومت کیا اور بہت شامدار حکومت کیا تھا کہا جاتا ہے کہ سلطان جب بڑا ہو گیا تو اب بات اترادکار کی ہونے لگی سلطان جب بڑا ہو گیا سلطان جب بڑا ہو گیا تو بات کس کی ہوئی بچوں اترادکار کی ہونے لگی سلطان کے بعد کون اگلا اترادکاری ہوگا تو یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگ اترادکار کے بارے میں بھی ڈسکس کرنے جارے کہ بھئی ایلتو تمش کے شاشنگال میں اترادکار پر کیا معاملات کہا جاتا ہے کہ سلطان جب بڑا ہو گیا تو ترک چالیسہ کے جو سردار تھے انہیں نے سلطان کو گھیر لیا اور اس سے کہا کہ سلطان آپ کے بعد دلی کا اگلا جو سلطان ہوگا وہ کون ہوگا اور ایک بہت بڑا پرشن تھا سلطان اس سمیں مرتب شہیہ پر لیٹا ہوا تھا جو بیٹے ہیں وہ شاشن کے یوگ نہیں ہیں ایلتو تمش کے دو پتر تھے بچوں ٹھیک ہے ایک پتر کا نام تھا رقن الدین فیروز ایک کا نام تھا رقن الدین فیروز اور دوسرے بچے کا نام تھا بہرام شاہ اس نے کہا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ شاشن کے یوگے نہیں ہیں سرداروں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا جب دونوں یوگے ہیں اس نے کہا کہ سرداروں نے کہا کہ نہیں پھر بھی آپ بتائیے کس کو بنایا جائے ایلتو تمش نے کہا کہ دیکھو اگر تم بار بار مجھ سے کہو گے کہ میرے بعد کون میرا اترادی کاری ہوگا تو میں اپنی بیٹی کا نام لوں گا کیونکہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ تمہیں تم میرے بعد دیکھو گے کہ تمہیں کوئی کسٹ نہیں ہوگا کوئی سمسیا نہیں ہوگی تم دیکھو گے کہ میری کمی تمہیں محسوس نہیں ہوگی یعنی اس نے اپنی بیٹی رضیہ سلطان کا نام جو ہے وہ پریفر کر دیا جی بچو کہا جاتا ہے کہ اس نے جو چاندی کے شدھ ٹنکے چلوائے تھے اس پر اس نے اپنی بیٹی رضیہ کا نام بھی انکت کروایا تھا تھا نا بچو جو چاندی کے شدھ ٹنکے اس نے چلوائے ان ٹنکوں پر اس نے اپنی بیٹی رضیہ کا نام انکت کروا دیا تھا یعنی یہاں پر ایک چیز ہے کہ ایلتو تامش نے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی جو چالیسہ کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام دھرن جو ہے وہ محلاؤں کے شاشن کو علاو نہیں کرتا ایکارڈن ٹو دے اسلام ریلیزن محلاؤں کا شاشن علاو نہیں ہے محلہ شاشن نہیں کر سکتی تو اس نے کہا کہ دیکھو اب اس پر وہ خاموش ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کی دو چیزیں یہاں دھیان رکھنی ہے ایک تو یہ ہے کہ سلطنت کال میں ونشوات کی شروعات کس سلطان کے دورہ کی گئے سلطنت کال میں ونشوات کی شروعات کس سلطان کے دورہ کی گئے تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سلطان تھا شمشدین ایلتو تامش سلطنت کال میں ونشانگت شاشن کی جو شروعات ہے وہ سلطان ایلتو تامش کے دورہ کی گئی تھی یہ نوٹ کر لیجئے آپ لوگ سلطنت کال میں ونشانگت شاشن کی جو شروعات ہے وہ سلطان ایلتو تامش کے دورہ کی گئی تھی سلطنت کال میں سلطنت کال میں ونشانگت شاشن کی شروعات سلطان شمشدین ایلتو تامش کے دورہ کی گئی تھی تو بچوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترخانی چہلگانی جو تھا نا وہ بہت ہی ہوشیار سنگٹن تھا ایک سے بڑھ کے ایک برلینڈ سردار وہاں موجود تھے دراصل ترخانی چہلگانی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ایلتو تامش اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلطان بنا دے کیونکہ وہ شاشن چلانے کے لیے آئے ہو گئے تھے اور بچوں ایک قابل انسان ایک سمزار بکتی جو ہے کبھی اس طرح کا کام نہیں کرتا کیونکہ یہ تو تبیش کو پتا تھا اگر میرے بیٹوں میں سے کوئی سلطنت میں آیا تو پھر سلطنت کے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہوگا یہ بات آپ دیکھیں تو اس نے اپنے بیٹوں کا نام نہیں لیا اس نے نام لیا اپنی بیٹی رضیہ سلطان کا تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے ایلتو تمشھ نے اپنے بیٹوں کا نام نہیں لیا بلکہ اس نے اپنی بیٹی رضیہ سلطان کا نام لیا اچھا ترکانی چہل گانی یہ چاہتا تھا کہ وہ ایلتو تمشھ کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کو شاشن دے یا ایلتو تمشھ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو سلطان بنائے تو سلطان کوئی اور ہو ستہ کا اپو بھوگ کوئی اور کرے ترکانی چہل گانی بے حد چالاک سنگڈن تھا وہ ستہ کا اپو بھوگ کرنا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ رضیہ کو وہ ڈینائی کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ بارہ سو چھتیس عیسوی میں سلطان شمشدین ایلتو تمشھ نے دنیا کو الویدہ کر دیا تو بچوں بارہ سو چھتیس عیسوی میں سلطان شمشدین ایلتو تمشھ کی مرتیو ہو گئی تھی سلطان شمشدین ایلتو تمشھ کی مرتیو ہو گئی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے مطلب اس کا جو مقبرہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بہت خوبصورت مقبرہ ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ دلی کے مہرولی نامکستان پر اس کو دفنائے گیا تھا دلی کے مہرولی نامکستان پر اس کو دفنائے گیا آپ یہ مقبرہ آپ یہ مقبرہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سنگ منمر کے پتھر کا بنا ہوا مقبرہ ہے آپ مقبرے میں دیکھیں گے تو دیوال پر قرآن کی جو آیت ہے وہ لکھی گئی ہے بہت ہی خوبصورت مقبرہ ہے سلطان شمشدین ایلتو تمشکہ ٹھیک ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے دیکھیں کتب منار کا تو نرمار پونھ کرایا ہی انہوں نے ہوج شمشی نامک ایک سمارک بنایا تھا ہوج شمشی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقبرے کو یہی رکھا گیا تھا ہوج شمشی پہ ہوج کا مطلب ہوتا ہے ہوج کا مطلب ہوتا ہے طالع اور شمشی میں شمشدین ایلتو تمشکہ دورہ بنوائے گیا تو حوض شمشی کا نرمار بھی سلطان شمشدین ایلتو تمشکہ دورہ کروائے گیا تھا تو بچوں اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا تھوڑا سا ہم لوگ کلاس کو کنٹینیو رکھیں گے یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوا سلطان کے مرتیو کے بعد دلی سلطنت میں اور اس پر ہماری اور آپ کی بات ہوتی رہے گی تو تھوڑا سا ایک دو منٹ کا ہم لوگ ایک دو منٹ مچے آپ سمیہ دیجئے تو بچوں آج چو کلاس ہم لوگوں نے انتو تمش پر لی ہے یہ آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور اس کے بارے میں بتائیے اور یہاں پر کچھ چیزیں دھیان دینی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلاس کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ صبح میں آٹھ بجے سے اور شام کو آٹھ بجے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے بچوں کہ اگر کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیجئے شیئر ضرور کر دیجئے اور بچوں یہ جو کوڈ ہے ایم ایو ایس یہ جو کوڈ ہے ایم ایو ایس اس کو یوز کریے اگر آپ ایکیڈمی پر ایڈمیشن لینے جا رہے تو آپ اس کوڈ کو یوز کریے ایم ایو ایس کو 10% آپ کو ڈسکاونٹ ملے گا اور کوڈیدین ملے کنیدین لوگا بچوں کوڈیدین ایم ایدیو میگر کنیدیو ایم ایس کنیدیو کنیدیو موسیقی